بونجور نواتو تیوئی میں محمد امین ڈار پتینتے کی طرف سے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خوف کے اوپر ڈار کے اوپر جو حقیقت میں ہوتا نہیں ہے ہم نے کریئٹ کر لیا ہوتا ہے کہ شاید چیز ایسے ہیں for example ایک بندے کا ڈار ہے کہ میں لائسنس نہیں کھا سکتا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہوئی ہے کہ میں نہیں لائسنس کھپنا ہے یا تو اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ لائسنس میں نہیں کھا سکتا یا پھر اس کو اپنے آپ پہ اعتماد جو ہے ہے لیکن اس کو شروع کرنے میں وہ ڈرتا ہے تو دیکھیں وہ آئیڈیا جو آپ کے ذہن میں پہلے نہیں تھا وہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ چکا ہے چاہے دوسروں کو دیکھ کے یہ آئیڈیا آپ نے اپنایا ہے یا آپ کے ذہن میں یہ چیز جو آئی ہے یا آپ کی جینمن ضرورت ہے ڈرائمنگ لائسنس کرنا جیسے آپ کا کام دور ہے انڈیا پاکستان سے آپ کی فیملی آ رہی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے آپ کو محسوس ہو گیا کہ لائسنس میں کھا سکتا ہوں لیکن آپ ڈار رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سوال کیسے ہوں گے مجھ زبان نہیں آتی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی اپنے آپ پہ اگر آپ کو اعتماد ہے نا کہ میں نے لائسنس کرنا ہے اور میں کارلوں گا تو آپ اسے شروع کرتے ہیں اگر اعتماد نہیں بھی ہے تو لوگوں کو آگے بیچھے دیکھیں کہ اگر وہ بندہ کار سکتا ہے تو میں بھی کار سکتا ہوں می بھی آپ سے کم کوالیفیکیشن والے بندے نے یا ایک عام بندے نے لائسنس کر لیا ہے تو آپ بھی کار سکتے ہیں میں آپ کو اس کے سٹیپ سمجھاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے اس خوف کو آپ نے کیسے اپنے دماعتوں سے باہر نکالنا ہے سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون کے آپ اس ٹیچر کو سلیکٹ کریں جو ٹیچر آپ کو اچھا لگتا ہے آج بہت سے لوگ ڈرائمی لیسنس پڑھا رہے ہیں یاد رکھیں پیسے کو ترجیح ڈرائمی لیسنس کی اوپر نہ دیں کوئی سوز زیادہ لے رہے یا کام لے رہے یہ میٹر نہیں کرتا اگر کسی بندی کا سٹائل آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کو ٹھیک سمجھا رہا ہے آپ کو پسند ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں روز کا کام پہلے تو ڈیلی اس کی کلاسز لیں روز کا کام روز کریں ویکنڈ پہ آپ رویجن کریں آپ کا کام ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا جائے گا وہ چیزیں جن کو آپ مشکل سمجھتے تھے وہ چیزیں آپ کے لئے آسان ہونا شروع ہو گئے ہیں ظاہر اسی بات ہے ایک نیا کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس میں مسائل تو آپ کو آنے ہی آنے ہے چونکہ آپ عادی نہیں تھے ان چیزوں کے ایک نیا کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو ان مسائل کا سامنا کر سکتا ہے جیسے جیسے مسائل آتے جائیں گے ویسے ویسے آپ ان کا حل ڈھونکتے چلے جائیں گے اور کیا ہوگا کہ آپ کو لیسنس کے اوپر آہستہ آہستہ گریپ آنا شروع ہو جائے گی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو میرے اندر صرف ایک خوف ہی تھا خوف کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ کام تو مجھے دو سال پہلے شروع کر لینا تھا سم ٹائم آپ کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس خوف کو نکالنے کے لیے ان بندوں کے ساتھ بیٹھیں ان کو ٹیلی فون کریں ان سے لیکس لیک جو ہے بنانے کی کوشش کریں جنہوں نے زندگی میں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں تو زیر اسی بات ہے اگر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی وہ محنت آپ کو بھی کرنا چاہیے میں بھی وہ بندہ پڑھا لکھا تھا اس کی عمر کام تھی اس نے جلدی لائسنس کر لیا ہے لیکن آپ کام پڑھے لکھے ہیں آپ کی عمر زیادہ ہے آپ بھی لائسنس کر لیں گے کام پڑھا لکھا ہونا اس سے خوف مت کیجئے عمر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے آپ خوف مت کیجئے ہمارے سکول میں بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے میٹر تک نہیں پڑھا میٹر سے کام ان کی تعلیم ہے لائسنس کر گئے ہیں ہمارے سکول سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر پچاس ساتھ سے زیادہ ہے لائسنس کر گئے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں صرف اتنی بات ہے کہ آپ کو ایک دفعہ حوصلہ کرنا ہوگا پھر اگر یہ بات آپ شیئر کرتے ہیں اپنے مومی پاپا سے اپنے ہسپنڈ سے اپنے بیوی سے یا اپنے دوست سے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا شروع کروں یا نہ کروں وہ سارے کے سارے آپ کو رائے دیں گے آپ شروع کرو یہ ہو جائے گا رسک کہاں پہ ہے کہاں پہ آپ کو ڈھار ہے سنیے ذرا بھئی ڈھار تو اس اماؤنٹ کا ہے جو اماؤنٹ آپ نے پہلے دینی ہے جس بندے سے آپ نے پڑھنا ہے اس کے لئے پہ تو کوئی رسک نہیں ہے کیا آپ کو بطل کر دے گا نہیں بھئی کیا آپ کو کربلیری لے جائے گی آپ کے پیپرو پہ فرق پڑے گا نہیں بھئی رسک ہے تو اس پیسے کا رسک ہے جس سے آپ زیادہ پیار کرتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ہونا چاہیے لیکن جو آپ کام کرنا جا رہے ہو جس کام کی آپ کو ضرورت ہے اس کو دیکھیں اس کی بیالیوں کو دیکھیں تو شور آپ اس نتیجے پہ پہنچائیں گے کہ بھئی یہ مجھے کرنا چاہیے اگر آپ سے نہیں ہو رہا کوشش کریں کیوں نہیں ہو رہا وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو لیسنس نہیں کرنے دے رہے پھر مانے کہ یار آپ نے دو ڈائی تین مہینے پڑا آپ سے نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا آپ کا ڈیٹھ سو دو سو یورو ہی زیادہ ہوگا کیا ہوگا یہ بھی تو ہے نا انڈیا پاکستان چھوٹی جاتے ہیں ایک ہفتہ لیٹ آتے ہیں کیا ہو جائے گا یہاں بھی مہینہ ڈیٹھ مہینہ ڈو مہینے آپ فارغ رہتے ہیں آپ پیسے نہیں کماتے ہیں کیا ہوگا یہ تو آپ ایسا اگریسک لینے جا رہے ہیں جسے آپ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں بھئی پیسہ تو آپ کی محلوت ہے